ہیلو ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز یہ میں چکن ڈیڑ کلو میں نے لیا ہے اور اس کا میں پلاؤ بنانے جا رہی ہوں اس کو میں نے تقریباً آدھا پاؤ دہی میں میرینیٹ کر دیا ہے اور یہاں میں نے تھوڑا سا حضب ضرورت تیل جتنا آپ یوز کرتے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اور اس کو میں اس کے اندر ملا رہی ہوں جی ویورز یہ مسائلے ہیں جس میں میں نے نمک روک سالٹ رین سالٹ اور کالا نمک لیا ہے یہ آپ حضب ضائقہ لیں تھوڑی سی ہری مرچے میں نے توڑ لیا ہے اس کے علاوہ یہ جائفل ہے اس کا پاؤڈر میں نے یہ تقریباً کوٹر ٹیبل سپون لیا ہے اس کے علاوہ سفید پساوہ سفید مرچ ہے یہ یہ میں نے کوٹر ٹیبل سپون لیا ہے یہ چھٹکی بھر میں نے جاویتری لیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے زیرہ لیا ہے ثابت اور ایک تیز پاک کوٹر ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر لیا ہے باقی یہ گرہ مسائلوں میں سے میں نے کوٹر ٹیبل سپون کالی مرچ لیا ہے ثابت ایک میں نے ثابت کے گرہ ملچ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے تقریباً آٹھ کے قریب آٹھ نو کے قریب میں نے ہری ملچ لیا ہے اور یہ کچھ لانگ لیا ہے دارچینی کے ٹکڑے ہیں چند تقریباً چھے کے قریب چھوٹے ٹکڑے لیا ہے میں نے تیز پتہ ہے نیمبو میں شاید ڈالوں شاید نہیں ڈالوں یہ مجھے ابھی اس کا نہیں پتا اس کے علاوہ میں نے یہ ایک دو ٹیماتر ہے یہ چاپ کر لیا ہے اور یہ ایک پیاز ہے اور ادرک اور لسان جو ہے وہ میں نے ایک ایک چمچ لے کے اس کو پیس لیا ہے یہ میں نے کیوڑا لیا ہے تقریباً قوارٹر آف بول یہ اس سائز کا بول ہے ٹک ہے یہ میں نے قوارٹر آف بول کیوڑا لیا ہے اس کے علاوہ میں یہ میں پیپلی کا ٹکڑا یہ میں نے کھانا آپ کو میں بھول گئی تھی یہ بھی میں ایک کروں گی اس کے علاوہ میں اور یہ میں نے چاول بھگوئے ہیں تقریباً چار پیالی جی ویورز یہ 250 گرامز کا کپ ہے تو یہ تقریباً ایک کلو چاول ہو گئے جی ویورز یہ اس میں میں لسان ڈال رہی ہوں تقریباً ایک بڑا چمچ اور یہ ادرہ اب اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے باقی چیزیں اور باقی مسالیں ڈالیں جائیں گے جی ویورز یہ میں اس کے اندر دو ٹی باٹر جو میں نے یہ کھاٹے کی چوپ کیے ہوئے یہ میں نے ڈال گیا اور یہ وہ سارے مسالے ہیں جو میں بس میں ایک کرتا ہوں موسیقی کہ میں اس کے اندر پانی آگ کر رہی ہوں تقریباً یہ میں نے چار ملد پانی کے لیے اور میں اس کو زیادہ بھنائی نہیں کر رہی ہوں دم پخت سٹائل میں میں نے اس کو تھوڑا سا یخنی اس کی بنانی ہے اور یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا پیاز ایک آگ کر رہی ہوں اور میں اب اس کو تھوڑی دیر میں دم دوں گا جی ویورز یہ اوبال آ گیا ہے تو اب میں اس کی جو آنچ ہے وہ ہلکی کر دوں گی تاکہ جو مرگی ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں جی ویورز یہ چاولوں کو میں کم سے کم 50% بوائل کروں گی اس میں میں نے تھوڑا سا اس پانی میں تیل بھی ڈالا تاکہ چاول جو ہیں وہ چپکے نہیں ان چاولوں میں میں نے نمک یا کوئی کسی قسم کا گرہ مسالہ کچھ بھی نہیں ملا یہ پلین چاول ہیں جو اوبال رہے ہیں جی ویورز یہ گوش کو اوبالتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے یہ لیک پیسز جو ہیں الگ کر لی ہیں کیونکہ یہ کافی نرم ہو چکے ہیں پھر یہ بکھڑنے لگتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری رائس ہے وہ بھی 50% پچاس فیصد ریڈی ہو چکی ہے تو میں یہ ابھی ان کو سٹرین کر دوں گی ویورز یہ والے جو پیسز چکن کے ہوتے ہیں یہ نرم ہونے میں کافی ٹائم لے لیتے ہیں ان کا صرف کوکٹ ہونا کافی نہیں ہوتا ان کو اچھی طرح نرم ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اپنی پلاو یا بریانی جو بھی بنایں تو یہ اچھے طریقے سے نرم ہو چکا ہوں گوشت اس کو توڑنے میں اور اس کو کھانے میں آسانی ہو اور مزا آئے ویورز یہ میں نے کنی تک چابلوں کو بوائل کر لیا یہ میں آپ کو دکھا دیتی جی ویورز یہ میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں کہ پانی کی گریوی کتنی تھنے اس کی اخنی بن گئی چکن اچھی طرح سے گل گئی ہے تو اب میں اس کے اندر چاول ملاؤں گی اور یہ جو پیسز میں نے نکالے ہوئے تھے یہ میں اس میں دوبارہ میں آ رہی ہوں یہ تقریباً دو انچ کے قریب اس میں پانی ہے چھوڑا ہے اس کی اخنی اچھی بن گئی ہے یہ میں نے اس میں چاول ملاؤں اور اس کے لابہ یہ نیمبو ایک نیمبو تھا اس کو میں نے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دی وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں جی اس کی ہم میں آج دیز کروں گی جی دیتھا جی v نیمبو جی ویورس میں اس میں اس وقت جوڑا بھی شامل کر رہی ہوں اور یہ میں نے چاولوں کا آپ کو دکھانا تھا کہ کتنا پانی ہے اس میں پانی بلکل سو گیا ہے اور یہ بھی دم پر ہی ہے ہم نے چیک کیا ہے تو میں ان کو تھوڑی دیر اور دم دوں گی ویوز یخنی کا نمک تھوڑا سا تیز رکھئے گا تاکہ آپ کے جو چاول ہیں وہ بلکل پھیکے نہ ہو جتنا آپ نمک لیتے ہیں اپنی اخنی میں اتنا ڈالیے گا ویوز یہ چاول ہمارے تیار ہیں بہت سوندہ سوندہ ٹیسٹ آیا ہے اور سب کچھ اچھی طرح سے گوشت بہت اچھی طرح سے گل آئے اور ایک لائٹ سا پلاؤ بنایا ہے اور کافیز کا ذائقہ بہترین آیا ہے